بڑھ گیا ہے بلی یکی اس شخص کا رتبہ شریف جس نے دیکھا آپ کا پھر آپ کا چہرہ شریف ہم عالی حضرت والے ہیں سب کی بارگاہ میں شیر پڑھتے پڑھنا بھی چاہیے سب سے محبت کرتے بڑھ گیا ہے بلی یکی اس شخص کا رتبہ شریف جس نے دیکھا آپ کا پھر آپ کا چہرہ شریف ساری دنیا کہہ رہی ہے وارثِ عالم پناہ آپ کے آنے سے دیوہ ہو گیا دیوہ شریف ساری دنیا کہہ رہی ہے وارثِ عالم پناہ آپ کے آنے سے دیوہ ہو گیا دیوہ شریف اب آئید رات وقت کم ہے کام زیادہ ہے میں بڑے عدوہ اترام کے ساتھ آپ کی سماتوں کے حوالے ملک ہندوستان کا وہ عظیم خطیب ملک ہندوستان کا وہ مقبول خطیب ملک ہندوستان کا وہ مصروف خطیب جس کو دنیا شہنشاہ خطابت آپ روح اہل سنت ترجمالی مسلکہ اللہ حضرت آل نبی اولاد علی حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ رامپر شریف کی بارگاہ میں عدب کے ساتھ عریضہ پیش کروں گا کہ حضرت آئیں اپنے نورانی خطاب سے ہم تمام سامین کے قلوب کو منور و مجلدہ فرمائیں آئیے ان کا استقبال ویلکم نعرے تقبیر کی جھنکار سے کر لیں بس یہ شیر آخری شیر تمام علماء کی دعا لیتے ہوئے کہ پیر کی نسبت مریض سے پوچھو ارے بول دو یار سبحان اللہ اچھا ایک بار اور کہہ دو سبحان اللہ اچھا ایک بار اور کہہ دو یار جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو بہت اسمار لگتے ہو قسم سے ایک بار اور کہیے سبحان اللہ ایک بار اور کہیے سبحان اللہ ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ ذرا آہستہ سے کہیے سبحان اللہ کہ پیر کی نسبت مریض سے پوچھو مزاہ مرنے میں کتنا شہید سے پوچھو نماز پہنے میں کتنی مٹھاس ملتی ہے یہ بات حضرت بابا فریض سے پوچھو یہ بات حضرت بابا فریض سے پوچھو دونوں ہاتھ اکھائیں اور بلند آباز سے بولیں نارے تبیر نارے ریسالت جشن عید ملاد النبی پیتانِ غوثِ آدم پیتانِ غریب نباد مسلکِ عالی حضرت سرکار کیامت آقا کیامت مکی کیامت مدنی کیامت مسلکِ عالی حضرت عشق محبت عشق محبت اگر ماں باپ کی خدمت میں تم ہو قسم اللہ کی جنت میں تم ہو اگر ماں باپ کی خدمت میں تم ہو قسم اللہ کی جنت میں تم ہو غلط کرنے سے پہلے سوچ لینا رسول اللہ کی امت میں تم ہو بِاسْمِهِ دَعَالَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْأَعْلَىٰ أَمَّ بَعْدَ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا صدق اللہ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرِ صدقت یا رسول اللہ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ اللہ پاک نے قرآن کریم ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَا اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا ان میں اپنا حبیب اپنا رقیب بھیجا مومنوں پر احسان کیا احسان؟ اللہ کے بے شمار احسان وَإِن تَغُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَا اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تب بھی نہیں گن سکتی اللہ کے احسانات بے شمار ہیں مگر جو سب سے بڑا احسان کریم اعظیم ہے اس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا آپ کی توجہ چاہتا ہوں صرف درہ رسول بھیجا آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں ساری کائنات پر مصطفیٰ کا احسان مصطفیٰ پر کسی کا احسان نہیں ہر ایک پر اس کے ماباپ کا احسان ہر ایک اپنے ماباپ کی وجہ سے دنیا میں آیا دنیا دیکھی مجھ پر میرے ماباپ کا احسان آپ پر آپ کے ماباپ کا احسان منگر آمینہ کلال دنیا میں ایسا ہے نہ آپ پر آپ کے والد کا احسان نہ آپ کی والدہ کا احسان سب کے ماں باپ کا ان کے بچوں پر احسان کیسے احسان بچے پر ماں دو احسان کرتی ہے جس کی وجہ سے ماں کا مرتبہ زیادہ آپ نے سنا ہوگا نا ماں کا مرتبہ زیادہ اس کی وجہ ہے باپ بچے پر ایک احسان کرتا ہے باپ کا کام ہے صرف بچے کی پرورش کرنا کماتے اس کو کھلانا بڑا کرنا اس کی تربیت کرنا یہ کام کس کا ہے باپ کا باپ کا ایک کام ہوئے ماں کے دو کام ہوتے ہیں سب سے بڑا کام بچے کو جنم دینا اور موت اور زندگی کے ترمیان اللہ اللہ اس امتحان سے گذرنا اور کتنی ماں تو بچوں کی ولادت کے وقت اس دنیا کو الودہ کہہ دیتی ہیں بچے کو جنم دینا یہ بہت بڑا کام تو ماں کا ایک احسان یہ ہوا دوسرا احسان بچے کی پرورش کرنا تو ماں کے دو احسان ہوئے باپ کا احسان ایک احسان اس لیے ماں کا مرتبہ بھی زیادہ ماں کا کام زیادہ تو ماں کا مرتبہ بھی زیادہ سمجھ ماں آگئے آپ آگئے سمجھ ماں آپ کی اب سنیں آپ ایک جگہ میں تخریح کر رہا تھا ماں کی شان ماں کی عظمت بیان کر رہا تھا ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ حضرت قرآن و حدیث میں صرف اممہ اممہ کا ہی ذکر ہے کہیں اببہ کا بھی ذکر ہے یا نہیں ہے جسے دیکھو اممہ کا ذکر کرتا جسے دیکھو اممہ کی عظمت بیان کرتا کہیں اببہ کا بھی ذکر ہے میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے آپ گھر کے ستائے ہوئے ہو مجھے لگ رہا ہے آپ گھر کے ستائے ہوئے ہو کیونکہ کچھ گھروں کی یہ منٹلیٹی بن چکی ہے کچھ گھروں کا محول بن چکا ہے سارے بچے امہ کے دامن سے باوستہ پیسے کمائیں تب امہ کو دیں کوئی مشورہ ہو تمہ سے کریں رشتے والے آئیں تمہ سے کریں اور اگر پوچھیں کہ تمہارے شوہر کہاں ہے تو ماں جباتے سیدھے ہیں سیدھے سیدھے ہیں سیدھے اسے گیٹ کیپر بنا دیا اس کو چپراسی بنا دیا منگر یاد رکھو ایک بات کان کھول کے سن لو ماں کے مرتبہ زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے اگر آپ سو روپیہ کماتے ہو تو دو ستر روپیہ ماں کو دو اور تیس روپیہ باپ کو دو مرتبہ زیادہ ہونے کا مطلب ہر گز یہ نہیں ہے فقہ اظام ارشاد فرماتے علماء موجود ہیں فقہ نے ارشاد فرمایا سنو سنو جب مرتبے کی زیادہ بات آئے تو ماں کا زیادہ ہے مرتبے کی بات آ جائے تو ماں کا زیادہ ہے منگر سنو جب عزت کی بات آئے جب عزمت کی بات آئے جب توقیر کی بات آئے تو پھر عزت باپ کی زیادہ کرنا چاہیے فقہ نے فرمایا اس لیے باپ معاشرے میں بیٹھتا ہے باپ سماج میں بیٹھتا ہے اگر باپ کی توہین کروگے تو باپ کی توہین اللہ اللہ اس کو سماج میں رسوہ کر دے گی باپ کی انسٹ سماج میں اس کو بے عزت کر دے گی اور سمجھو اگر تمہارا باپ سماج میں اللہ اللہ اپنے آپ کو حلقہ محسوس کرنے لگا اور تمہارے باپ کا دل دکھ گیا اور پھر چاہیں پوری زندگی تم اپنی ماں کے دامن سے لپتے رہو ماں کے قدموں میں پڑے رہو اگر تمہارا باپ تم سے نراض ہے تو گیرنٹی ہے اس بات کی علامہ فرماتے ہیں ایک ماں نہیں ستر ماں بھی مل کر تمہیں جنت نہیں دلا سکتی ہے اگر جنت چاہتے ہو اس کا واحد راستہ یہ ہے جس طرح سے ماں کو رازی کرتے ہو باپ کو بھی رازی کرو اور جب یہ دونوں رازی ہو جاتے ہیں تب نماز بھی قبول ہوتی ہے تب روزہ بھی قبول ہوتا ہے تب حج بھی قبول ہوتا ہے تب تمہارا عمل بھی قبول ہوتا ہے یہ جلسہ قبول تقریر کرنا قبول تقریر سننا قبول نادے پاک پڑھنا قبول نادے پاک پڑھنا قبول جب تک تم اپنے ماں باپ کو رازی نہیں کرو گے ہر عبادت تمہارے موپے مار دی جائے گی ماں باپ کو رازی کر لو ماں باپ رازی ہو گئے اللہ رازی ہو جائے گا رسول اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی فیتان غوث آدم فیتان خریب لباد پیغام مذہب اسلام مسلک اعلی حضرت سرکار کیامت آقا کیامت مکی کیامت نعرے حیدری بولو ذرا سبحان اللہ قرآن کہتا ہے کہ مومنوں پر اللہ نے احسان فرمایا میں نے ایک بات بتائی آپ کو سب کے اوپر ان کے ماباپ کا احسان اچھا آپ لوگ جلدی سے جگہ خالی کرتے ہیں سمجھ میں تو آرہی آپ کے بات اٹھ کے تو نہیں جائیں گے بولو ذرا سبحان اللہ اب میں اپنے موضوع بے آرہا ہوں بہت جلدی بات ختم کرنا اب انشاءاللہ آپ کو سننے میں مضا آئے گا مجھے سنانے میں مضا آئے گا اب علامہ میرے ساتھ ہیں میں ستہ میں ہوں بولو ذرا سبحان اللہ اللہ نے احسان فرمایا دنیا میں انبیاء مرسلین تشریف لائے ہر ایک نبی شان والا ہر ایک رسول عزت والا کسی بھی نبی کی شان میں ادنا سی توہین کفر کسی بھی رسول کی شان میں ادنا سی بیعدوی کفر دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے منگر دنیا میں ایک ہستی ایسی آئی آنے والے بہت آئے منگر جس انداز سے آمینہ کا لحل آیا دنیا میں کوئی نہیں آئے اگر آپ اپنے ذہن قریب کریں تو میں علامہ امام نصفی کی روایت پڑھ کے سناتا ہوں کہ مصطفیٰ کے آنے کے بارے میں علامہ امام نصفی نے کیا بیان کیا اور پھر اس کو بیان کر کے پھر میں شعر و شاعری اعلی حضرت کی آپ کو سناوں گا بولا ذرا سبحان اللہ امام نصفی کہتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک اتنے انبیاء و مرسلین تشریف لائے ہر نبی کی عزت اپنی جگہ ہر رسول کا مقام اپنی جگہ ہر رسول عزت والا ہر نبی عزت والا عدم علیہ السلام کی عزت اپنی جگہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت عیوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام حضرت مرسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام ایک لاکھ چوبی صدر کم و بیش دنیا میں انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے سب کی انچان اپنی جگہ سب کا مقام اپنی جگہ منگر اللہمہ امام نصفی نے بیان کیا اللہ نے اپنے حبیب کو کس انداز سے پیدا کیا وہ آپ شمات کریں اللہمہ امام نصفی کہتے ہیں اللہمہ امام نصفی اللہمہ امام نصفی فرماتے ہیں حضرت آدم آئے ان کی شان اپنی جگہ حضرت نو آئے ان کا مقام اپنی جگہ حضرت دعوت آئے ان کی شان اپنی جگہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ ان کی شان ان کے آنے کا انداز اپنی جگہ ہر رسول شان والا ہر نبی عزت والا منگر جس شان کے ساتھ آمینہ کا لال آیا جس مقام و مرتبے کے ساتھ آمینہ کے لال دنیا میں تشریف لائے اللہمہ امام نصفی فرماتے ہیں مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرِ انور کو اللہ پاک نے برکت سے پیدا کیا آپ کی آنکھیں مبارک کو اللہ پاک نے حیاء سے پیدا کیا آپ کے کانوں مبارک کو اللہ پاک نے خیرت سے پیدا کیا اللہ پاک نے آپ کی زبان کو ذکر سے پیدا کیا اللہ پاک نے آپ کی شفتین کو تسبیح سے پیدا کیا اللہ پاک نے آپ کے دستِ کرم کو کرم سے پیدا کیا اللہ پاک نے آپ کے بازوں کو خوبت سے پیدا کیا حضرت امام نصفی بیان یہ فرمانا چاہتے ہیں اللہ پاک نے اپنے حبیب کے گیسو مبارک کو چنتی انگوریوں سے پیدا کیا آپ کے لعاب دہن شریف کو چنتی شہد سے پیدا کیا آپ کے لہم شریف کو چنتی کستوری سے پیدا کیا آپ کے عظم شریف کو اللہ پاک نے چنتی کافور سے پیدا کیا اللہمہ امام نصفی بیان فرماتے ہیں مصطفیٰ کا آنا لا جواب مصطفیٰ کا جانا لا جواب مصطفیٰ کی ہر عطا لا جواب مصطفیٰ کا طرز تکلم لا جواب مصطفیٰ کا دینا لا جواب مصطفیٰ کا قرم کرنا لا جواب اللہ اللہ اللہمہ امام نصفی مصطفیٰ کی تعریف کرتے چلا جا رہے ہیں اور میرے ایمان میں تازگیت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے اللہ اللہ اب میرے ذہن میں ایک بات آئی اللامہ امام نصفی نے جو مصطفیٰ کے حسن کی تصویر کھیٹی ہے اب اسی تصویر کو ہم شیر و شائری میں سننا چاہتے ہیں جب شیر و شائری کی بات آئے تب ہمارے ذہن میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی تصویر نظر آتی ہے اعلیٰ حضرت کا جلوان ہر آتا ہے اللہ اللہ میں نے اپنا رختے سفر پڑیلی شریف کو پان دیا میں پڑیلی شریف گیا میں نے محلہ سودہ گران میں انٹری کی مندرسہ مندر اسلام میں داخل ہوا پہاں سے دھنبتِ آلہ حضرت کا دیدار کیا میں نے چوکھٹِ آلہ حضرت کو چھوما دست بستہ کھڑا ہو گیا میں کہنے لگا حضور اللامہ امام نصفی نے جو آپ کی تعریف و توصیر بیان کی ہے اب میں وہ تعریف و توصیر آپ سے شیر و شائری میں سننا چاہتا ہوں اس لیے جب آپ مصطفیٰ کی شان میں شیر لکھتے ہیں اللہ اللہ آپ کی شائری میں ستی کے اکبر کی صداقہ نظر آتی ہے فاروقِ آزن کی عدالت نظر آتی ہے عثمانِ غنی کی سخابت نظر آتی ہے مولا علی کی شجاعت نظر آتی ہے حضرتِ حسان کا کمال نظر آتا ہے حضرتِ بلالِ حبشی کا عشق نظر آتا ہے وہ سے پاک کی کرامت نظر آتی ہے خواجہ کی بلایت نظر آتی ہے اے عشقِ امام عالی حضرت کوئی کاجر مولی کا نام نہیں ہے عالی حضرت صرف ان میں عالی حضرت نہیں ہیں عالی حضرت وہ نہیں ہیں جنہوں نے دیابنہ سے مقابلہ کیا جنہوں نے باتل فرقوں سے مقابلہ کیا بلکہ عالی حضرت کو جس طرف سے اٹھا کے دیکھو جس کنارے سے اٹھا کے دیکھو جس جہن سے اٹھا کے دیکھو ہر طرف سے عالی حضرت نظر آتے ہیں ہر طرف سے عالی حضرت نظر آتے ہیں عالی حضرت کوئی غیرے ایرے غیرے کا نام نہیں ہے اور ایک بات یاد رکھو اگر کوئی اپنا حضرت بچانا چاہتا ہے اس کا حضرت تبی بچتا ہے جب وہ عالی حضرت سے جڑتا ہے اگر عالی حضرت سے اگر عالی حضرت سے عالی حضرت سے کٹ گیا اگر عالی حضرت سے کٹ گیا پھر اس کا حضرت بھی باقی نہیں رہتا اس لئےourdiende کے ڈپے جب تک انچن سے منسلک ہے انچن سے جڑا ہوا ہے آگے آگے چھلے گا اس لئے اس صدی میں اگر عالی حضرت سے جڑا ہے تب حضرت مت بچا ہوا ہے تب مولوی بچا ہوا ہے تب مفتی بچا ہوا ہے اور آلہ حضرت سے جیسے ہی بھٹکتا ہے کمرا ہو جاتا ہے دردردر بھٹکتا ہے اس کی بچا یہ ہے آلہ حضرت کسی دنیا تار کا نام نہیں ہے سرابہ عاشق رسول کا نام ہے آلہ حضرت میرے مستقع کے بے شمار موجسات میں سے ایک موجسے کا نام ہے میں نے کہا آلہ حضرت امام احمد رضا خان اللامہ نصفی نے جو مصطفی کی تاریف بیان کی ہے اب ہمارا دل چاہتا ہے اس تاریف کو شیر و شائری میں سناو آلہ حضرت تربتِ آلہ حضرت سے آواز آئی کہنا کیا چاہتا ہے میں نے کہا اللہ اللہ امام نصفی نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے حبیب کے سرِ انور کو پرکت سے پیدا کیا آپ پتاؤ آپ کیا کہتے ہیں آلہ حضرت کی تربت سے آواز آئی ہم نے تو صدیوں پہلے کہا ہے میں نے کہا کیا کہا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا سیڑا رہا اس جبینِ سعادت پہ لاکھوں سلام میں نے کہا مصطفی کے کانوں کے بارے میں بتائیں تو عشق کا امام بولا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ میں نے کہا مصطفی کے لبوں کے باروں میں بارے میں بتاؤ تو پرے لی کا امام بولا پتلی پتلی تو نے پتل کی پتیاں ان لبوں کی مذاکت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ میں نے کہا بھو کے بارے میں بتاؤ پریلی کا امام بولا جن کے سجدے کو محرابِ کعبہ جھکی ان بھو کی لطاوت میں لاکھوں سلام میں نے کہا مصطفیٰ کی عطا کے بارے میں بتاؤ تو پریلی کا امام بولا ہاں جس سمت اٹھا گھنی کر دیا موجھے بہرے سماحت میں لاکھوں سلام میں نے کہا اور عطا کے بارے میں بتاؤ تو پریلی کا امام بولا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میں نے کہا اور بتاؤ آباز آئی کیا بتاؤں میں نے کہا مصطفیٰ کی چمک کے بارے میں بتاؤ پریلی کا امام بولا یا رسول اللہ چمک دس سے بادے ہیں سپانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں نے کہا اور بتاؤ پریلی کا امام بولا پرستہ نہیں دیکھ کر عبر رحمت پتوں پر بھی برسانے برسانے والے پتوں پر بھی برسانے برسانے والے نار رسانہ مسلکِ علی حضرت فیضانِ علی حضرت جشنِ عید بیلاد النبی سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد نار رسانہ برسانہ برسطہ نہیں دیکھ کر ابرِ رحمت بدوں پر بھی برسانے والے سم میرے ساتھ پڑھ لو یا رسول اللہ ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں مگر امتی آپ کے ہیں آپ کے دھرکے بھی کاری ہیں جب بارش ہوتی ہے تو بارش یہ تھوڑی دیکھتی ہے نمازی کا گھر ہے یا غیر ہے نمازی کا گھر ہے عالیم کا گھر ہے یا غیرِ عالیم کا گھر ہے یا رسول اللہ میں گناہگار انگر اتنے مسلمان ہیں کتنے نیک ہوں گے ان کے صدقے علماء کے صدقے یا رسول اللہ پرستہ نہیں دیکھ کر ابرِ رحمت بدوں پر بھی برسادے برسانے والے میں نے کہا بریلی کے امام مصطفیٰ کی حیات کے بارے میں بتاؤ تربتِ عالی حضرت سے آباز آئی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے اللہ اللہ میں نے کہا مصطفیٰ کے چلنے کے بارے میں بتاؤ پرینی کا امام بولا ان کی مہنگ نے دل کے گھنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں میں نے کہا مصطفیٰ کی ملکیل کے بارے میں بتاؤ پرینی کا امام بولا شہرِ یارِ عِرَم تاجِ دارِ حرم نو بہارِ شباب پہ لاکھوں سلام میں نے کہا مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے تو بیان کرو تو پرینی کا امام کہتا ہے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام میں نے کہا رضا اس دن تمہاری کیا تمڑنا ہوگی پرینی کا امام بولا مجھ سے خدمت کہیں مجھ سے خدمت کہیں ہا رضا مجھ سے خدمت کہیں ہا رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام میں نے کہا مصطفیٰ جب قبر میں تشریف لاتے ہیں وہ بیان کرو پرینی کا امام کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے تحشر چشمِ نور کے جلوہ فرما ہوگی میں نے کہا پرینی کا امام آپ اس وقت کیا کہوگے پرینی کا امام بولا آنکھ ہتاہ کیجئے اس میں زیاں دیجئے اللہ اللہ آنکھیں ہیں پھر بھی آنکھیں مانگ رہے ہیں روشنی ایسی ہے پیٹھتے پرینی میں ہے دیکھتے مدینہ میں ہے پھر بھی روشنی مانگ رہے ہیں پھر بھی اس میں زیاں مانگ رہے ہیں میں نے کہا ایسا کیوں اللہ اللہ شیخ حد الحق محادث دہلوی کی کتاب سے چوام ملا نادان اللہ اللہ قبر میں مصطفیٰ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جائے گا ان آنکھوں پہ تو مٹی پڑی ہوگی میں نے کہا کن آنکھوں سے دیکھا جائے گا چوام ملا دھل کی آنکھوں سے دیکھا جائے گا تب ہی تو برعیلی کا امام کہتا ہے یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادی جیے چلبہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود میں نے کہا اور بتاؤ پریلی کا امام بولا سرور کہوں کہ محالوکو مولا مولا رہا ہوں تجھے خانین کا گنے زیوہ کہوں تجھے تیرے تو بس عیبہ تنہی سے ہے بری بہرہا ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے میں نے کہا اور بتاؤ پریلی کا امام بولا سن بھی تو سہی میں نے کہا بتاؤ تدھرہ پریلی کا امام بولا یا رسول اللہ زمین و زمین تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے پنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے پتن میں ہجا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اللہ اللہ امام نصفی نے بیان کیا عالی حضرت اس کو شیر و شائری میں سناتے چلے جا رہے ہیں مطلب یہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بڑی بڑی شان والے آئے بڑی بڑی عزت والے آئے بڑے بڑے مقام والے آئے مگر مصطفیٰ کی طرح کھوئی نہیں آیا سیدونہ صدی کے اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ کی طرح تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں حضرت حسان بھی بولیں آپ کی طرح تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں مگر آپ کو بتاؤ اس سے پوچھتے ہیں جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی نبوت کو دیکھا ہر رسول کی رسالت کو دیکھا وہ کون ہیں وہ سید الملائی کا پرشتوں کے شردار جبریل امین کی ذات ہے میں نے کہا جبریل اپنے اپنے دور کے علامہ محادثین سب نے مصطفیٰ کی تاریف و توصیب بیان کی اور لکھ دیا مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں مگر تم بھی تو بتاؤ تمہارا کانسپ کیا ہے تمہارا خیال کیا ہے تمہارا نظریہ کیا ہے اب جبریل امین نے کیا بیان کیا وہ سنیے جبریل امین کہتے ہیں قلبتو الارضہ مشارقوہا و مغاربہا فلم عجید رجولن افضلہ میں محمد میں نے مشرق کو دیکھا میں نے مغرب کو دیکھا اور دیکھا ہی نہیں دیکھنے کیلئے رائیتو نظر تو آتا ہے حدیث پاک میں قلبتو ہے اور قلبا کا معنی آتا ہے علماء جانتے ٹٹول ٹٹول کے دیکھنا چھان چھان کے دیکھنا جس تجو سے دیکھنا ایک دیکھنا ایسا ہے آپ نے مجھے دیکھا میں نے آپ کو دیکھا چپ ترکلو دو گیا ایک دیکھنا ایسا ہے اس کے ناخن کیسے ہیں اس کے کان کیسے ہیں اس کے آنکھیں کیسے ہیں کوئی کمی تو نہیں ہے کوئی نقص تو نہیں ہے کوئی ایب تو نہیں ہے اللہ اللہ جبریل امین کہہ رہے ہیں صرف دیکھا ہی نہیں ہے ٹٹول ٹٹول کے دیکھا ہے چھان چھان کے دیکھا ہے میں نے ساتھوں زمینوں کو دیکھا میں نے ساتھوں آسمان کو دیکھا کہیں تو محمد کی طرح مل جائے تیسرے چوتھے پانچوے چھٹے ساتھوے کو دیکھا کہیں تو محمد کی طرح مل جائے آدم کی آدمیت کو دیکھا حضرت نو کے کمال کو دیکھا حضرت ایوب کے صبر کو دیکھا حضرت یاقوب علیہ السلام کی نبوت کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام کی خلت کو دیکھا اسمائیل علیہ السلام کی زبیہت کو دیکھا موسیٰ کے جلال کو دیکھا عیسیٰ کے کمال کو دیکھا اللہ اللہ چھاند چھاند کے دیکھا تٹول تٹول کے دیکھا مشرق دیکھا مغرب دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا عرب دیکھا اجم دیکھا ہند دیکھا پاک دیکھا پلوجستان عربستان دنیا کا خطہ خطہ چھاند چھاند کے دیکھا ہی تو محمد کی طرح نظر آئے آج دیکھا کل دیکھا چھوٹوں میں دیکھا پڑوں میں دیکھا جوانوں میں دیکھا عمر درازوں میں دیکھا کہیں تو محمد کی طرح مل جائے کالوں میں دیکھا کوروں میں دیکھا شرفہ میں دیکھا صدقین میں دیکھا صالحین میں دیکھا کہیں تو محمد کی طرح مل جائے کہیں تو محمد کی طرح مل جائے حبریل امین کہتے ہیں میں نے پھر فرشتوں میں دیکھا نیکائیل کو بھی دیکھا اسرافیل کو بھی دیکھا اسرافیل کو بھی دیکھا سب کو دیکھا نیکائیل کی شان اپنی جگہ اسرافیل کا مقام اپنی جگہ حضرتِ اسرائیل کا مرتبہ اپنی جگہ جبریلِ امین کہتی ہیں پھر میں نے اپنے آپ کو بھی دیکھا اپنے آپ کو بھی تو دیکھ اللہ اللہ جبریلِ امین کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی دیکھا اے کہ خطہ چھان چھان کے پاریک بینی سے دیکھا پھر کہتے ہیں مشری کو مغرب چھان لیا کہیں محمد کی طرح نہیں دیکھا میں نے کہا بریلی کے امام جو جبریلِ امین نے کہا ہے اب ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دربتِ اعلیٰ حضرت سے آواز آئی ہم نے تو صدی پہلے کہا دیا ہے میں نے کہا حضور کیا کہا دیا ہے آواز آئی یہی بولے صدرہ والے جمن جہاں کے تھالے سبھی مائنے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا دارے کبیر دارے رسالت جشن عید میلاد النبی آمد رسول حضرت علماء و مولانا سید افرود صاحب خیلہ نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ آئے بہت مگر مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں نہ مصطفیٰ کا جواب اور نہ مصطفیٰ کے آشیک امام احمد رضا کا جواب چکر میں مت پڑیو ہر طرح کے لوگ ہیں اس دور میں آلہ حضرت آلہ حضرت ایسے ہی نہیں بنتے ہیں کسی کے باپ نے آلہ حضرت نہیں بنایا رسول پاک نے آلہ حضرت بنایا جانتے کون ہے آلہ حضرت وقت کی سیمہ میرا دامن کھیچ رہی ہے ہاں نہ میں سنانا کچھ اور بھی چاہتا تھا جانتے کون ہیں آلہ حضرت ایک صاحب آلہ حضرت امام احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ رحمت و رزان کی بارگاہ میں مٹھائی لے کر آئے حضور نظران آئے تو بول فرمالی جی آلہ حضرت نے فرمایا کوئی کام تو نہیں ہے کہ نہیں اچھا تین بار فرمایا کوئی کام تو نہیں مٹھائی لی ایک تالی بے لی ان سے ارشاد فرمایا اس سے دکھاؤ کچھ دیر کے بعد میں وہ صاحب بولے حضرت ایک تاویس کی ضرورت ہے تاویس چاہیے تاویس ہمیں بھی تاویس چاہیے نا موٹا والا جو بیلڈنگ بن جائے ایک دم مرید بھی جب ہوتے ہیں جب بیماری لاہق ہو جائے یا کاروبار ٹھپ ہو جائے اور اس نیت سے کہ پیر صاحب کوئی کرم کرتے ہیں اور معاملہ قتم تیار بعض پیر بھی ایسے ہیں بالکل تیار بیٹھے ہیں کوئی موٹی مرغی فسے موٹا لفافہ ملے ہماری بلڈنگ بن جائے تاویس لکھا علیہ حضرت امام احمد رضا خان فاجل علیہ علیہ رحمت ورزوان نے دے دیا ارشاد فرمایا طالب علیہ علیہ سے مٹھائی دیکھ کر آؤ کسی نے کھائی تو نہیں گئے پورا ڈبا موجود تھا مٹھائی لائے عالی حضرت کی بارگام پیش کی عالی حضرت دون صاحب کو واپس کر دی کہ حضور نظرانہ ہے نظرانہ توفہ ہے توفہ اب عالی حضرت کا جملہ سنی ہے عالی حضرت میں نے کہا تھا صرف علم میں عالی حضرت نہیں جس کنارے سے دیکھو جس طرف سے دیکھو جس چہر سے دیکھو عالی حضرت نے فرمایا نادان ہمارے یہاں تعویز بیچے نہیں جاتے ہیں کہاں سے لاؤگے ایسا پیر کہاں حضور پھر کیا کا کیا جاتا ہے طربتِ عالی حضرت سے آواز آئی میرا مشن صرف یہ ہے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان یہ ہے عالی حضرت اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں آپ نے سن لیا یہ آپ کا احسان ہے اللہ پاک آپ کی زندگی کو زندگیوں کو خوشحالی سے پر فرما دے حدیث پاک پڑی میں نے اس کا ترجمہ سن دیجئے لا یدخل الجنة من کانا فی قلبہ مصخال اذررت من خبر جس کے دل میں ذرہ برابر بھی رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مدینے والے مصطفیٰ نے شاہد تکبر کسے کہتے ہیں تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے تکبر کا مطلب یہ ہے کسی صاحب کے پاس کریٹا گاڑی ہے اور دوسرے کے پاس الٹو یا اس سے بھی کوئی نیچے کہے والے اس کی کیا حیثیہ جتنے کس کی گاڑی ہے ایک مہینے میں تیل بھوک دیتا ہوں یہ کریٹا جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے بلٹ ہے دوسرے کے پاس سائیکل ہے اس کی کیا حیثیت میرے پاس بلٹ ہے اگر ذہن میں یہ آگئی کہ اپنے نیچے والے کی اس کی کیا حیثیت اس کی کیا وقت یہ بلٹ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی راڈو کی گھڑی باندھی دوسرا وہی سو روپے کی پانی والی وہ باندھ لی پچاس ساٹھ روپے یہ کیا ہے اس کی کوئی حیثیت ہے میں راڈو کی بیس پچیس تیزار روپے کی وقت استعمال کرتا ہوں تو یہ راڈو کی وہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ایک تعریف یہ بھی لکھی مسننفین نے تکبر کی حق بات کو چھوڑ کر اپنی انہ کی خاطر دوسری بات کی طرف جانا یہ بھی تکبر ہے مثلاً امام صاحب نے کوئی بات بتائی متولی صاحب آپ میں یہ خرابی ہے بھئی کوئی متولی ہو تو خدا کے واسطہ ناراض مت ہونا ایک مثال دے رہا ہوں ہر متولی ایک سا نہیں ہوتا نہ ہر امام ایک سا ہوتا مگر ایک مثال دے رہا ہوں متولی صاحب آپ غلط کر رہے ہو ہاں تمہاری اتنی حیثی ہے سب کے سامنے مجھے ٹوکا تنخواہ میں دیتا ہوں کھانا دو ٹائم کا ہفتے میں میں کھلاتا ہوں امام صاحب حق پر تھے ان کی حق بات کو نامانا انانیا تکبر آ گیا یہ بھی تکبر ہے اور جس کے سینے میں اس طرح کی عادت ہو اگر رائے کے دانے کے برابر وہ جنت میں تاخل نہیں ہوگا کس نے فرمایا یہ اللہ کے رسول نے حدیث پاک ایک صحابی گھڑے ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھے کپڑے قیمتی کپڑا پہننا بھی تکبر ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیلن ریمن جیارام بجاج ویمیل بلیک بیری کوئی سے بھی بران کا کپڑا پہننا نجائد و حرام نہیں اگر نیت اچھی ہو تحدیس نعمت کے طور پہ ہو رب کی نعمت کے اظہار کے طور پہ ہو اگر اللہ کی نعمت کا اظہار کرے اور اپنے ساتھ غریبوں کو شامل کرے تو یہ بران اسے جنت میں پہنچا دے گا اور اگر اس میں تکبر آ جائے غریبوں کو پائے ہکارت سے اب تھدکارنے لگے نظر ہکارت سے دیکھنے لگے تو یہی بران اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے کلمہ شریف پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ العظیم ومع علینا اللہ بلاغ اسلام علیکم ورحمة اللہ